اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے آرز کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے اور لڑکا لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اسی آیاء مقدسہ کی روشنی میں آج ہم حفیقہ کے متعلق کہ جہاں بچے کا اچھا نام رکھا جائے اس پر گفتگو کرنے کے بعد حفیقہ کے متعلق احادیث مبارکہ آثار اور اقوال تابعین اس حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت اصل کر رہے ہیں امام بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری آلہ الرحمہ روایت کرتے ہیں حضرت سلمان بن آمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے ساتھ اقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے گندگی کو دور کرو سعی بخاری جد نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سو بائیس پر اسی طرح پھر امام ابو عیسیٰ ترمزی آلہ الرحمہ ترمزی شریف کے اندر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام قرز رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقیقہ کے مطالق سوال کیا آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری زبا کرو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ نر ہو یا مادہ دونوں بکرے ہوں یا دونوں بکریاں ہوں یا دو ایک بکرہ ہو ایک بکری ہو کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا اپنے حقیقے کے بدلے میں گروی ہے ولادت کے ساتمیں دن اس کی طرف سے زبا کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال اتارے جائے اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسنین کریمین حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک ایک مینڈہ زبا کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی طرف سے دو دو مینڈے زبا کیے صحیح بخاری اور جامع ترمزی میں جن احادیث کا ذکر ہے وہ سب سنن ابی دعوت اور سنن نسائی میں بھی مذکور ہیں یعنی صحاق ستہ کی کتب کے اندر یہ احادیث موجود ہیں اسی طرح محمد بن علی بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کی اور امام مالک نے یخیہ بن سعید سے روایت کیا کہ آپ نے حضرت علی کے دو بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا اقیقہ کیا اسی طرح حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لڑکے کی طرف سے دو بکرییاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری اقیقہ کرنے کا حکم دیا نیز حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرییاں سنت ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری سنت ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بھی اقیقہ کے متعلق سوال کرتا تھا وہ اس کو اقیقہ کرنے کا حکم دیتے تھے اسی طرح اسما بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے دو بکریوں کا اقیقہ ہے اور لڑکی کی طرف سے ایک اسی طرح یہ تمام تر حدیث نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی حیات مبارکہ اس امت مرحومہ کے لیے اس امت مبارکہ کے لیے بہترین نمونہ ہے وہ بلادت سے لے کر دنیا سے جانے تک تمام تر معاملات میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا حشام بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور ابن سیرین اقیقہ میں ان تمام باتوں کو مکروہ کہتے تھے جو قربانی میں مکروہ ہیں یعنی جو آقام قربانی کے ہیں وہی اقیقہ کے ہیں اور ان کے نزدیک اقیقہ بمنزل قربانی ہے اس کے گوشت کو کھایا جائے اور دوسروں کو کھلایا جائے حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ میں دن اقیقہ کیا جائے بچے کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے یہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ متحرہ ہے پھر فرمایا کہ اگر اس دن نہ کر سکیں تو اگلے ساتھ میں دن یعنی چودھ میں دن اور میں نے دیکھا کہ لوگ ساتھ میں دن ہی اقیقہ کا قصد کرتے ہیں اقیقہ کرنے والے خود بھی گوشت کھائیں اور لوگوں کو بھی حدیہ دیں یہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ مبارکہ ہے ساتھ میں دن کیا جائے چودھ میں دن کیا جائے اکیس میں دن کیا جائے یعنی تاک حدد میں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ابتدا سے لے کر اختتام تک ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے لعرہ کلام میں ہمارے لئے حضور کی زندگی کو بہترین نمونہ بیان کر کے ہمارے لئے ایک روشن مینار کی طرح جس طرف بھی تم رہنمائی حاصل کرنا چاہوگے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ اور رہنمائی تمہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو خود سمجھنے آگے پھیلانے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف